عوض باللہم بے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیں اللہ کی راہ میں خرش کریں اور قبر و حشر کے اصاب سے مجات حاصل کریں ایک بات جو سوچنے والی ہے وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں دولت حاصل کرنے مال اور عزت کے خاتے کتنی جان لگاتا ہے اور اگر وہ انسان مرنے سے پہلے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتا تو اس کا کمانہ اور مال و دولت کسی کام کرنی تھا اس نے اس مال سے فائدہ نہیں اٹھایا اسے اس کو خرش کرنا تھا غریبوں میں ضرورت مندوں میں لاچاروں میں مگر پھر اس انسان کو قبر میں ہی یاد آتا ہے کہ ہائے کاش میں دنیا واپس جا سکتا وزادے سے زیادہ صدقہ خیرات کرتا نیکی کمانے کا ذریعہ بنا سکتا اور اگر وہ انسان اس مال کو اچھی جگہ خرش کرتا ہے جیسے کہیں پہ پانی کا انتظام کروا دینا تاکہ لوگ وہاں سے پانی پیئیں اور اس انسان کو مرنے کے بعد بھی سوا ملتا رہے اپنی ایوی سینٹر کا نام بھی سنا ہوگا اور بھی بہت سے ادارے ہیں اورفن ہاؤسز ہیں اور چیارٹی ہاسپٹلز ہیں اور ایسے ادارے جہاں پر لوگ غریب بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی رہائش کا بندوبست کرتے ہیں ایسے میں سب سے زیادہ جرک اس کو ملے گا اسی کو جس نے اس کی بنیاں دکھی ہوگی تو آپ کو بھی زندگی اگر ایسا موقع دیں تو آپ نے اللہ پاک کے خاطے بسم اللہ پر کام شروع کرنا ہے اور الحمدللہ کہہ کر ختم کرنا ہے یقین کریں کہ آپ کی قبر بھی روشن ہوگی اور تھنڈی رہے گی اور آخر بھی سبر جائے گی یاد رکھیں مرنے کے بعد آپ دنیا کی ایک بھی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے کفرن کے جاہے آپ دنیا کے بلینئر ہوں انسان ہی کیوں نہ ہوں بس آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے جو آپ نے دنیا میں کمائے ہوں گے think about it